بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین 27 جنوری کو کراچی میں فنڈ ریزنگ کی ایک تقریب منقد کی گئی جس میں عمران حان نے ایک واقعہ سنایا انہوں نے کہا کہ جب 2013 میں وہ الیکشن کمپین کے سلسلے میں لاہور میں لفٹر سے گر گئے تھے اور شوکت خانم ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ کیے گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے کمر کی ہڈیا فریکچر ہونے کی وجہ سے اتنی تکلیف تھی کہ میرا برا حال تھا ڈاکٹر آسیم نے نہ جانے کونسا ایسا انجیکشن ان کو لگایا کہ نہ صرف ان کی ساری تکلیف دور ہو گئی بلکہ دنیا ہی ان کی بدل گئی اور ہاسپیٹل کی نرسے انہیں ہورے دکھائی دینے لگی ناظرین عمران حان وزیر آزم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عام انسان بھی ہے وہ بھی یارو دوستوں کی محفل میں ایسی باتیں کر سکتے ہیں مگر میڈیا میں ان کی اس ہلکی پھول کی دل لگی پر بھی مزاق اڑانے شروع کر دئیے گے اب آپ آگے سنیئے عمران حان نے کیسے بیان کیا یہ سارا واقعہ دوزار تیرہ میں میں وہ الیکشن کیمبین میں لفٹ سے گر گیا شاکت حانم میں پہنچ گیا بڑی مجھے تکلیف کیونکہ میری پیٹ پر ہڑیاں ٹوٹ گئیں اب یہ بڑا میں تکلیف میں تو اس نے ڈاکٹر آسن نے مجھے نہیں پتا کونسا ٹیکہ لگایا مجھے وہ ٹیکہ ایسا لگایا کہ نہ مجھ تکلیف بھی ختم ہو گئی سب کچھ دنیا بدل گئی وہ جو میرسز تھی وہ مجھے ہورے میں زرانی شروع ہو گئی تو میں میں سوچا کچھ پرابلم ہی نہیں ہے مجھے تکلیف بھی کر دی میں نے کوئی ٹی وی کے اوپر وہ مجھے یاد ہی نہیں میں نے کیا کہا تو وہ جب اس کا ایفیکٹ گیا پھر مجھے تکلیف شروع ہو گئی میں نے اس سے اتنا زور لگایا کہ میں خدا کے واسطے اٹی کا پھر سے لگا دوں لے کے پھر سے میں نے اس کو تھریٹن بھی کیا میں نے کہا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ٹیکہ لگایا میں نے اس سے ٹیکہ لگایا مجھے